جیسی دیکھا سامنے پہنچ گئے بولے نام کیا ہے تمہارا جنگل میں بھاگتی چلی جا رہی ہو رات میں وہ بھی اکیلی کیا نام ہے بولے میرا نام سنی دے جنگل میں کیا کرنے آئے میں آم مرنے کے لیے آئے مرنے اور تم مرنے کیوں چاہتے ہیں میرے گرب سے کوئی سنتان نہیں ہوئی میں نے اپنے پتی کا بیباہ کر بایا میں گھر سے بیگر ہو گئی اب تو میرے اوپر دکھ ہی دکھ ہے کیونکہ ان کے بھی گرب سے کوئی بطل نہیں ہوا اس لیے میں مرنے چاہتے ہیں نارد کہتے ہیں دیکھو اگر ایسی بات ہے تو تم مرو نہیں تو اپنے گھر لوڑ کر کے جاؤ میری بات پر وزواز کرو تمہارے گرب سے بہت سندر پتر ہوگا نارد کی بات پر وزواز کر کے سنی دے جب وہاں سے لوٹ کر کے آئی ہے جو پڑی میں رہنے لگی لیکن ہمیشہ اس کے دماغ میں بھائی بات گونجتی رہتی ہے کب اس سمیں آئے گا جب ایک پتر میری گود میں کھنے گا دیرے 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 جو اس سمیں بیتا ہے تو ایک دن مہاراج اتان پاد نے سپائیوں کو ساتھ میں لیا ہے اور ایک بات کہی ہے آج ہم جنگل میں سکار کھلنے کے لیے جائیں گے تو دیر میں کی آرے نائی بلکی میرا رہ 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 آئی مہاراج اتان پاد مہاراج اتان پاد مہاراج اتان پاد سکار کھلنے کے لیے جب گئے سارے دن سکار کھنتے رہے سام کے سمیں جب یہ گھر پر آئے ہیں سروچی کی درباجی پہ پہنچے کیا دیکھا درباجہ تو بند ہے اتان پاد نے درباجہ کھٹ کھٹایا رانی میں درباجی پہ کھڑا ہوں گا درباجہ کھولیے لیکن کسی نے آباجی نہیں دی آباج بھی کون دیتا کیوں رانی جو ٹھینہ کی سو گا نیدہ پائی گائی رانی ہے رہ 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 چاکی سنی نائی بانی ہے سکھر دیکھا رانی تو پہلے سے سوئی ہوئی درباجہ کھٹ کھٹاتے رہے کھٹ کھٹاتے رہے اس کے بعد میں جب انہیں سنید کا دیان آیا درباجہ تو انہوں نے کھٹ کھٹانا بند کر دیا ترنت ہی اجس پر سبار ہوئے سنید کی نیندیں پہنچے سنید نے جیسی دیکھا ہے جو بڑی سے نکل کی باہر آئی ہے اچھا آسن تو نہیں تھا بڑے پیار سے اسی گھاس کی اوپر بٹھا لیا آئیے مہاراج مہاراج اتان پاد بیٹھے ایک بات گئی رانی اگر تم ہماری بات مان لیتی تو آج یہ دن تمہیں دیکھنے کے لیے نہیں ملتا تمہارے اوپر تو دکھ ہی دکھ ہے دکھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے میں نے تمہیں کتنا سمجھایا لیکن تم نے کوئی بات ہی نہیں مانی سنید کیتی مہاراج ایسا آپ کیوں سوچ رہے کہ میرے اوپر دکھ ہے پتنی کو چاہیے کہ پتی بڑے سخ سے رہے اور جب پتی کے اوپر کوئی کسٹ نہیں ہے کوئی کلیس نہیں ہے تو پتنی تو اس سے پہلے اس ہوگی ہے جب آپ بڑے آنم سے رہ رہے تو بھلا آپ لیتی اوپر کیا کسٹ ہے کچھ بھی نہیں سریسو قدیب جی سمجھاتے ہیں کہ راجن مہاراج اتھانپاد ایک رات اپنی بڑی رانی کے پاس میں رکھتے اور جب سبیرہ ہوا تو یہ چھوٹی رانی کی درباجے پہ پہنچے کیا دیکھا ہے رانی درباجے پر ہی گھڑی ہے اندر گھسنے کے لیے تو روک لیا ڈھائرہ کہاں جا رہے ہو اتھانپاد بولی رانی کیا ہوا بڑی کروکت میں لگتی ہے بات کیا بولی مہاراج آپ ہمیں یہ بتائیے آپ ساری رات کھا رہے میں میں تو زکار کھلنے گیا تھا دن کی نہیں میں رات کی بات کر رہی معلوم ہے مجھے کیا معلوم ہے بولی تمہا رات کی سوٹی گھڑ رہے جانی میں لائے رہی دھمک آئی اور مہارا بادی نکی کری یوں یا دیرے جب کسما ہماری کھا بڑی جاندی بھولی گئے پمناتی سوٹی گھڑ رہے جانی میں لائے رہی ہم کھائی رہی ہم کھائی بادی نکی کری یوں یا دیرے جدر کسما ہماری کھائی ایسا ہی رہی جدر رہے کنار گل آنی ایسا بہو پیٹا میں بہو پیٹا بہو پیٹا بہو پیٹا بہو پیٹا میں بھانی ہے بہو پیٹا پہلے تو مہاراج تالپاد کچھ بوڑی نہیں پھائے پھر ایک بات سوچی اگر دبے گئے تو اور سرپے سبار ہوئے جب آپ دیا تُو نے اس رانی کو اس گھر سے نکال دیا گاؤں کے باہر جیسے جیسے گھجر کرتی ہے تیرے پھر بھی جن نہیں یہ میری تلوار لے جاؤ اسے مار کیوں نہیں دے دی بولی مہاراج میں نے تو یہ سوچا کہ آپ چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جانا بھی نہیں اندر لے کے دیرے دیرے جب سمیں بیتا ہے سری سکدیب جی سمجھاتے ہیں کہ راجت بھگوان کی ایسی لیگا ہوئی ایسی کرپا ہوئی جو گھر میں دونوں رانیاں گربدھارو کرتی ہیں